ہرو دوستو ویلکم ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ہاو ٹو اپلائے ایٹی ایم کارڈ ان تیلنگانہ گرامینا وینگ تو یہاں پہ اگر آپ کو نیو ایٹی ایم کارڈ اپلائے کرنا ہے ایشو کرنا ہے تو کیسے کریں گے یہی اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو اینٹک دیکھنا چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لینا تاکہ اسی ہیلپ فل ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو جی میل اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد کیا لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے سب کچھ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا سیم پروسس فالو کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ ہم لکھیں گے نیم کا کولم اور اس میں آپ کو اپنا نام لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا نام ہے آپ کے بینک میں تو اپنا فل نیم یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے یہ لکھنے کے بعد سپیس دینا ہے اور لکھیں گے نمبر کا کولم نمبر کے کولم میں آپ کو اپنا ریجسٹر موائل نمبر لکھنا ہے میں نے یہاں پہ صرف ڈیمو کیلئے 1,2,3,4,5 لکھا ہے آپ کو اپنا ہی ریجسٹر موائل نمبر لکھنا ہے اس کے بعد لاسٹ کولم لکھیں گے ریکویسٹ کا ریکویسٹ کے کولم میں بتانا چاہتا ہوں جو میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں وہی سیم تو سیم میرا کوپی کر کے لکھ لیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک دم ایزی اور سیمپل لینویج میں لکھا ہے جو ہر کسی کے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو لکھنا ہے ایم این اکاؤنٹ ہولڈر آف تیلنگانا گرامینا بینک پلیز ایشو نیو ایٹی ایم کارڈ اتنا آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے اس کے نیچے سپیس دیکھیں لکھیں گے تھانکس این ریگارڈ اتنا آپ کو یہاں پہ لکھ دینا ہے پھر آپ کو اوپر سبجیک کا کولم دکھے گا وہاں پہ ہم تھوڑا سا لکھ دیں گے نیو ایٹی ایم کارڈ ایشو ریکویسٹ شورٹ میں لکھنا ہے اس کے بعد یہ سب کچھ لکھنے کے بعد آپ کو اپنے بینک کی جی میل آئی ڈی ڈال دینا ہے وہ آپ کو اس کے اپلیکیشن سے مل جائے گی وہاں سے کافی کر کے یہاں پیسٹ کر دیں گے پھر آپ کو اپنا ایمیل اچھے طریقے سے چیک کرنا ہے جو بھی آپ نے یہاں پہ لکھا ہے وہ proper اور correct ہونا چاہیے اور اس میں کوئی بھی spelling mistake نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے ایمیل میں کوئی بھی mistake ہوگی تو request accept نہیں ہوگی اور اگر request نہیں accept ہوگی تو یہاں پہ آپ کی problem جو ہے solve نہیں ہو پائے گی تو یہ سب کچھ لکھنے کے بعد آپ کو چیک کرنے کے بعد send کرنا ہے send کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ دیر میں آپ کو ریپلائے آ جائے گا کہ آپ کی ریکوائشٹ ایکس اپ ہو چکے ہیں اور 3-4 ڈیز کے اندر آپ کا نیو ایٹی ایم کارڈ ایشو ہو کے آ جائے گا تو یہ ہے پہلا اپشن جہاں پہ آپ جی میل کے تھو اپنا نیو ایٹی ایم کارڈ اپلائے کر سکتے ہیں ایشو کر سکتے ہیں اور اگر کسی بھی ریزن کے وجہ سے یہ اپشن ورک نہیں کرتا ہے تو 2 اپشن بھی ٹرائے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اپنے بینک کے کسٹمر کیر یا ٹورفی نمبر پہ کال کرنا ہے وہاں پہ بھی آپ انکویری کر سکتے ہیں کہ نیو ایٹی ایم کارڈ یہاں پہ ایشو کرنے کا کیا پروسس ہے جو پروسس بتائیں گے کسٹمر کیر وہ فالو کرنا ہے وہاں سے بھی آپ ایشو کر سکتے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ تیسرا اپشن بھی بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو اپنے بینک کے نزدیکی برانچ میں وزیٹ کرنا پڑے گا وہاں جا کے آپ کو فارم وغیرہ بھرنا ہوگا نیو ایٹی ایم کارڈ ڈیبٹ کارڈ اپلائے کرنے کے لئے اس کے بعد آپ کو 7 to 8 ورکنگ دیس کا ٹائم دیا جائے گا اور اس ٹائم پیریڈ میں آپ کے گھر تک آپ کا نیو ایٹی ایم کارڈ آ جائے گا تو یہاں پہ آپ کو تین الگ الگ اپشن میں نے بتایا ہے ان تینوں میں سے کوئی بھی اپشن ٹرائے کر سکتے ہیں اور اپلائے کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے ویڈیو اچھے لگی تو لائک کرنا کامنٹ کرنا اور چیرل کو میرے سبسکرائب کر دینا اوکے بھائے